بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا ازیر ہوں ناظرین اس وقت ہم ڈی چوک کے مقام پر موجود ہیں اور چار دن پہلے چوبیس نومبر کی چونکہ پی ٹی آئی کی کال ہے اور ڈی چوک پر اس وقت تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کنٹینرز یہاں پر لگایا جا رہے ہیں اور اسلامباد کی تازہ تریسر اتحال سے بھی آپ کو اگاہ کرنا ہے لیکن اس سبت کے اندر شہر اقتدار میں رینجرز کو تائنات کر لیا گیا ہے اس کا بہقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور تصادم کی راہ جو ہے وہ اس وقت ہمار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے بڑی عام ترین تبصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اس وقت پولیس کی تیاریاں کیا ہیں اور حکومت کیا کرنے جاری ہے اور پھر دوسری جانب پی ٹی آئی اور مقتدلہ کے ترمیان جو ہیں وہ مذاکرات کی بازگست چل رہی ہے اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا بریکسرو سامنے آیا ہے تو تمام تر دیچلز جو ہیں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کی چلنگ کو گروہ ستکرائب کر لیں بھل آئیکن کو دھوا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت پہ بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈی چاک میں آج پلیس پی آئی پلیس نے آپ اپنا مارچ پی کیا اور جو حکمت کی تیاری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اٹک پل جو ہے وہ بڑا اہم قسم کا محاذ ہے اور وہاں پر پندرہ ہزار پلیس کی بھاری نفع جو ہے وہ تائینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اسلامباد کو مکمل طور پر آپ سیل کر دیا جائے گا اب چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چاروں اطراف سے اسلامباد کو گھرنے کا پلان رکھتی ہے اور جو اصل مرکز ہے وہ ڈی چاک اسلامباد ہوگا یعنی کہ سب یہاں پر اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد پورے پاکستان کو بھی بند کرنے کے اس وقت حکمت امری پی ٹی آئی نے تیار کر لی ہے اور یہاں تک کہ دنیا بھر میں پاکستان دھریکی انصاب اپنے اتجاج کرے گی سپین، نوروے، یوکے، امریکہ، کینیڈا اور جرمنی مختلف ممالک میں یہ اتجاج جو ہے ہوں گے یعنی کہ امران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت مینل اقوامی پیشورٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر میں اپنا اتجاج کرے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اتجاج کے بعد پھر ظاہر ہے جو اس وقت نظام ہے اس کی بڑے لگی ہوئی ہیں اور اس وقت نظام گھبرایا ہوا ہے نظام لڑکھڑا رہا ہے حکومت کی سانسے اس وقت اکھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ ان کی تیاریوں سے یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامباد کو سیل کیا جا رہا ہے اور ڈی شاک پر اس وقت کنٹینرز لگ رہے ہیں زیرو پوائنٹ وہاں پر جنات کنٹینرز جو ہے وہ پرچا دیا گیا ہیں اور کل رات تک جو ہے وہ پورے اسلامباد کو سیل کرنے کا پلان نظر آ رہا ہے دو ماہ کے لیے اسلامباد میں دفعہ ایک سو چالس کو بھی نافذ کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر رینجرز اور ایف سی کو خصوصی طور پر جو ہے وہ اختیارات بھی جاری کر دی ہیں اکی امن و آمہ کی جو صورتحال ہے اس کو برکار رکھنے کے لیے ان کو خصوصی اختیارات جو ہے وہ دیا جائیں گے اور شہر اقتدار میں اسلامباد کے اندر تیس ہزار سے زائد پلیس کی بھاری نفسری رسمیں ایف سی ہوگی رینجرز ہوگی ان کو تائنات کیا گیا ہے اب آج ہیں کہ اس وقت دی چوپ کی جو صورتحال ہے کہ آج یہاں پر جو ہے وہ پلیس نے فلیگ مارٹ بھی کیا اور پھر اب رینجرز کو باقاعدہ طور پر تائنات جناب کر دیا گیا ہے دیکھیں سات مارچ کو سات نومبر سے رینجرز تائنات ہے لیکن نوٹفکیشن جو ہے وہ آج جاری ہوا ہے اور صورتحال اگر نصید خراب ہوتی ہے پیٹ جائی کی لوگ جو ہیں وہ اتجاج لے کر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی فوج کو بھی جو ہے وہ یہاں پر تائنات کیا جا سکتا ہے ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے مکمل تیاری ہیں اور جو ہے وہ نظام یعنی کہ اسمہ بخاری دو ہیں وہ سیدھی دھنکیاں دے رہی ہیں کہ ہم پیٹ جائی والوں کو ساتھ وہ سلوک کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تسادوں کی راہ جو ہے وہ ہمار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس وقت جو مذاقرات میں ایک بہت بڑا بریک تھو ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر بیریسر صاحب جو ہمیشری اطلاعات ہیں کے پی کے کے اب ظاہر ہے آج دو گھنٹے تک علی امین گھنڈاپور بیریسر علی گوھر اور املان خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی رہی ملاقات کیوں ہو رہی تھی پیغمات پہنچائے جا رہے تھے مختبرہ کے ساتھ مذاقرات کے معاملے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے املان خان صاحب کو رازی کیا جا رہا ہے کہ مطالبات ہم آپ کے مان لیں گے اور پھر آپ اس احتجاج کو کال آف کر دیں اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ون بہ ون یہاں پر یہ ٹرک آ رہے ہیں کنٹینرز اپنے ساتھ لارہے ہیں اور کنٹینرز کو یہاں پر پہنچ جا رہا ہے کنٹینر کو اوپر کنٹینر کنٹینر کے اوپر کنٹینر جو ہیں وہ یہاں پر لگایا جا رہے ہیں اور کل تک جو ہے وہ ڈی چوپ کو بند کرنے کا پلان اس وقت حکمت تیار کر رہی ہے کہ ہم جو ہے مکمل تیاریاں رکھیں یعنی کہ آپ یہاں سے نظام کی بکلاہت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظام دارا ہوا ہے عوام کا خوف آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلبہ آئیں گے اس احتجاج کے مدر ان کی تعلیمی اصنات کو آپ منصوب کر دیں گے جناب آپ ان کو کہیں ایڈویشن دینے کی اجازت ہوگی اگر کوئی اور آئے گا پاکستان کوئی بھی پاکستان نہیں ہے یعنی کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں پر آگر اپنا پروٹس کریں لیکن آپ یہاں پر عوام کو روک رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کے پاسپورٹ منصوب کر دیں گے آپ کشناختی کارڈ منصوب کر دیں گے یعنی کہ آپ جو ہیں اس ملک کے ساتھ آپ نے یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور پھر دوسری جانب بیریسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومت سنیدہ نظر آئی تو احتجاج کی کال بات پس لینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے بات ہوگی تو اسٹیابیشمنٹ سے جڑے شخص ہی ہوگی چاہے وہ محسین نقوی کیوں نہ ہو اب کیا محسین نقوی صاحب کے پاس کوئی وہ عوامی لیڈر ہیں کیا وہ ایم این اے ایم پی ہیں آپ نے ان کو سینیٹر بنا دیا وہ ازاد جو ہے وہ حیثیت سے آپ نے ان کو جیسے سینیٹر بنایا سرکچھاپ کو وہ سب جانتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محسین نقوی صاحب کے پاس منڈیٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن خیر باری سر صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں یعنی کہ جناب اس وقت امران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت فارم فورٹی سیون والی ہے ان کے پاس یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں اب ظاہر ہے حکومت کے پاس کیا منڈیٹ کہ انہوں نے خود جا کر اوپر سے اسٹیابیشمنٹ سے اپنی منظوری لینی اپروبر لینا اور اس کے بعد یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ ہم نے جناب مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے لیکن عمران خان صاحب کسی حد تک اپنے مطالبات بنوانے میں کامیاب ہو سکتے اور آج توشہ خانہ ٹو کیس کا فیصلہ آیا اور توشہ خانہ ٹو کیس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا پھر ملاقات آپ ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو یہ میسیجز بھی کنوے کیا جا رہے ہیں کہ جناب آئیں ہم سے بیٹھ کر بات کریں ہم آپ کی مطالبات مان سکتے ہیں چھویس ویانے ترمین کو ریورس کرنا پھر سیاسی قیادیوں کی رہائی اور یہ سارے معاملات پی ٹی کے مطالبہ ہے اور پھر عمران خان کو کے پی کے میں منتقل کرنا اور اس کے بعد ہم اتجاز کو کال آف کر سکتے ہیں یہ بھی ایک مطالبہ پی ٹی نے اسٹابیشمنٹ کے سامنے رکھا ہے اور اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کا بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ عمران خان کو رحاق روانے کے سمیت تمام مطالبات منواب کریں ہم دھم لیں گے مذاکرات عمران خان سے رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے پی ٹی کے نعرہ اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون ثابت کرنے کا وقت آ چکا ہے اور قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں گے یا انصاف لیں گے عمران خان ہماری اور ہماری نصروں کی جنگ لڑ رہا ہے ہم عمران خان کو مایوس نہیں کریں گے پی ٹی کے نظریہ ہمارا جنون ہے اور جنون مرتا نہیں ہے اور ملکہ جنون بڑھتا ہے اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب مکمل طور پر تیار ہیں ہمیں تجارش کریں گے اگر ہمارے مطالبات جو ہے ان کو تسلیم نہیں کہا جاتا تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ دھما دھم مسکل اندر ہوگا اور پی ٹی کے تجارش کو رکنے کے لیے حکومت کی تیاریاں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اس وقت پاکستان طریقہ انصاف بھی مکمل طور پر حکمت حملی کے ساتھ آ رہی ہے اور وہ جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کو بند کریں ہم اسلامباد کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو بھی ڈی چاک چونکہ پیوٹ پوائنٹ آئی یہاں پر تمام چیسی کیا در تمام لوگ پاکستان بھر سے یہاں پر لوگوں کو لائے چاہے گا تو لیٹسی یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یعنی کہ اب فائنل آور کا یہ جو ہے وہ کھیل شروع ہو چکا ہے امدان خان باہم قابلہ اسٹیبشمنٹ تو کہنا غلط نہیں ہوگا اور اگر مذاکرات میں کوئی اہم پیش رکھت نہیں ہوتی اگر مذاکرات جو ہیں وہ جناب نقام ہو جاتے ہیں بغیر کسی نتیجے کے تو ڈیفنٹلی پھر پاکستان دیکن صاحب اب سڑکوں پر ہوگی اور پھر فیصلہ جناب چڑکوں کے اوپر ہوگا اور پھر فیصلہ پاکستان کی عوان کرے گی اور پھر بال جو ہے پاکستان کی عوان کی کوٹ میں پھینک دی جائے گی جناب اس وقتی کنٹینرز جو ہیں وہ بھی کنٹینرز یہاں پر لائے جا رہے ہیں اس پر امدان خان 804 لکھا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ پچھلے پروٹیس کے اندر بھی کنٹینرز پھر عوان نے لگائے وہ تھے اور اب ایک اور کنٹینر یہاں پر آ رہا ہے اور مکمل تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہے ہیں ظاہر ہے یہ وہ کنٹینرز بھی ہوں گے جو بیچوک کے پچھلے پروٹیس میں اپنڈیز کیسی پروٹیس میں لکھے ہوں گے اور عوان نے اس کو پر امدان خان 804 لکھا ہوا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال کس قدر جو ہے وہ خراب ہوتی ہو دکھائی دے رہی ہے اور اب چونکہ پاکستان دھریکن صاحب کے ایک ہی بات لائے جناب آئیں اگر مذاکرات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر مذاکرات ہوں گے اور پھر ہماری شرائط مانی جائیں گی اور اگر آپ ہماری شرائط نہیں مانتے تو پھر مذاکرات دھبتاج اور پھر پیستہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوگا تو اس حد کے اندر اس سے پہلے آپ سے کچھ دیر پہلے پیس یہاں پر تھی یہاں پر فلیگ مارچ اپریشن ہوا ہے یہ دی چاک سے براہ راست روتی حال جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب یہ کنٹینرز پھر یہ کنٹینرز آگے تو یہ پورا ڈی چاک بھاقیتہ طور پر جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا رات گے کی صورتی حال تازہ ترین صورتی حال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بار بار یہاں پر جناب ٹرکس آ رہے ہیں وہ جناب کنٹینرز اٹھاتے ہیں پھر وہاں پر جا کر لگا دیا جاتے ہیں یعنی کہ آج رات مکمل تیاریاں جو یہاں پر کرنی جائیں گی اور پھر پاکستان تلیکیم ساتھ کے خلاف ہر طرح کی مشین بھی ربٹ گان دناب ربٹ کی گولیاں اس کے علاوہ شیلنگ جو ہے وہ ان کو بھی تیار کر دیا گیا اور پلیس کو یہ تمام چیزیں جو ہے مہیا کر دے گئی ہیں لیٹس سی یہ اونٹ چوئے کس طرح بیٹھتے ہیں اقت تک لیتے ہیں اپنا خیال لکھے گا اور اس سننگار پر ناظمی پاکستان سندہ باد